والدہ کی خدمت کا انعام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عمر یمن سے جہاد کے لئے آنے والے جماعتوں میں قبیلہ مراد میں سے ایک شخص عویس نمی آئے گا اس کی ایک والدہ ہے جس کے ساتھ وہ حسن سلوک کرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا یہ مرتبہ ہے کہ اگر وہ کسی بات کے متعلق قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم میں اس کو ضرور سچا کر دے اگر تم سے یہ ہو سکے کہ وہ تمہارے لئے استغفار کرے تو تم ایسا ضرور کر لینا یعنی اس سے دعائے مغفرت کرا لینا چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عویس کرنی رحمت اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی اور اپنے لئے مغفرت کی دعا کرائی فائدہ جب کسی سے دعا کے لئے کہا جائے تو اسے چاہیے کہ تکلف نہ کرے وہ توازے کو آڑ نہ بنا کر دعا سے انکار نہ کرے ذرا سی زبان ہلانے میں کیا بوجھ پڑ جائے گا ہمارا کام ہے اتباع سنت کو ملوزے رکھتے ہوئے دعا کرنا دعا کو قبول کرنے والی ذات تو خدا وند قدوس کی ہے دعا سے انکار کر کے خلاف سنت کام بھی کرتے ہیں اور اپنا وقار اور ثواب بھی کھو دیتے ہیں اس کے علاوہ بڑا ظلم یہ کرتے ہیں کہ دعا کی درخواست کرنے والوں کی دلشکشنی بھی ہوتی ہے اس لئے خود بھی اپنے چھوٹے بڑے سے اپنے لئے دعا کی درخواست کرتے رہنا چاہیے اور اگر دوسرے کوئی چھوٹے بڑے ہم سے دعا کی درخواست کرے تو بخشی قبول کرتے ہوئے اس کے لئے حسب منشا دعائے خیر کرتے رہنا چاہیے